بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری پاکستان ازاد ہوا تو تب سے ہی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے دو دو مالک میں برادرانہ تعلقات تھے ان تعلقات کی ایک بڑی وجہ وہ عقیدت و محبت ہے جو پاکستان کی عوام اس پاک سرزمین یعنی سعودی عرب سے رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ہمیشہ صفحے اول رہا ہے یا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے اس کی وجہ ایک تو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور کشمیر کے لیے کبھی اتنی آواز بلند نہیں کی جتنی عمران خان کے دور حکومت میں کی گئی ہے اب پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب کشمیر کے معاملے میں آواز بلند کرے پاکستان کا ساتھ دے لیکن سعودی عرب سمیت کلیج کے سارے ممالک کشمیر کے حق میں اور انڈیا کے خلاف آواز بلند کرنے کو تیار نہیں کیونکہ یہ عرب ممالک بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے ہیں بھارتی عرب ممالک کے ساتھ سلانہ سو عرب سے زائد کی تجارت کرتا ہے عرب ممالک میں سات ملین سے زائد بھارتی شہری کام کرتے ہیں سعودی عرب بھارت کو خام تیل فروک کرنے والا دوسرا برم ملک ہے سعودی عرب نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلم امہ کا رہنمہ ہے اس کے علاوہ OIC کا اہم رکن ہے لیکن اس سب کے باوجود سعودی عرب نے آج تک مسلم امہ کے لئے کچھ نہیں کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور دونوں ممالک یعنی انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے ہیں دوسری جانب ملیشیا نے کشمیر کے لیواز بلند کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے حتیٰ کہ ملیشیا کو کالوباری لحاظ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا لیکن ملیشیا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ترکی نے بھی مسلم امہ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو یا چاہے پھر فلسطین کے مسلمان ترکی کے پاکستان کے ساتھ اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں جب سے طیب اردگان پاکستان آئے اور پارلیمنٹ سے خطاب کیا تب سے ہی محمد بن سلمان کے لیے پاکستان اور ترکی کی دوستی ناگوار ہے تیب اردگان کی فرمائش پر امران خان نے ترکیش ڈراما ارتوگال کو پی ٹی وی پر نشر کیا جبکہ سعودی عرب میں اس ڈرامے پر پبندی لگائی گئی ہے ترکی کی مسلم امہ میں مقبولیت بھی اس محمد بن سلمان کو ناپسند ہے اس سب میں ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کی عوام کے دل ابھی بھی کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتے ہیں لیکن جو کوئی بھی محمد بن سلمان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو محمد بن سلمان اسے اپنے راستے سے بلکل اچھی طریقے سے صاف کر دیتے ہیں شاہی خاندان میں گرفتاریوں کے کسے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پاکستان نے جس طرح سعودی عرب کا سو عرب ڈولر کا کرزہ چین کی مدد سے واپس کیا ہے اب سعودی عرب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے اپنی سمت کا تین کر لیا ہے اب یہاں تو سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا یہاں پھر حالات مزید خراب ہوں گے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ورکرز کو نکالنے کی دھمکی دی جائے اور سعودی عرب یہ کام پہلے بھی کر چکا ہے اگر محمد بن سلمان پاکستانی ملازموں کو سعودی عرب سے نکالتا ہے تو پھر سابق جنرل رحی شریف بھی پاکستان واپس آئیں گے یاد رہے کہ جنرل رحی شریف سعودی عرب میں ڈیفینس منسٹری کے ایڈوائزر کے فرائز سر انجام دیتے رہے ہیں اسی طرح ملٹری الائنس بھی ختم ہو جائے گا جس میں پاکستان اور سعودی عرب پارٹنرز ہیں اس سب کے بعد سعودی عرب کے دفاعی نظام کو جو دھچکہ لگے گا یا جو نقصان پہنچے گا محمد بن سلمان کو اس بارے میں سوچنا ہوگا بھارت شروع سے ہی چاہتا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائے اب جب دونوں ممارے کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو بھارت میں ماتن چھایا ہوا ہے پاکستان سعودی عرب سے الگ ہو کر مسلم اممہ کا ایک نیا بلوک بنانے جا رہا ہے اور اس کی سربراہی پاکستان کرے گا پاکستان مسلم اممہ کا جو بلوک بنانے جا رہا ہے یہ بھارت کے لئے پرشانی کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا ماتم کرنے پر مجبور ہے دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں